السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دجال کیا ہے؟ دجال کب آئے گا؟ دجال کی موت کیسے ہوگی؟ دجال کی پہچان کیا ہے؟ دجال کو کون مارے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر مکمل روشنی ڈالیں گے بہت اہم کلپ ہے آپ دھیان سے سن کر اسے سمجھ لیں اور اس علم کے ذریعے آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہے اور یہ ہی کیا چیز قیامت کے قریب جو دس بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے دجال یہ بہت بڑا فتنہ ہے ابن آدم جب سے ہیں اس وقت سے لے کر قرب قیامت تک کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا اور اس کے بڑے ہونی کی پہچان آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سارے نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا سخت فتنہ ہوگا دجال کا معنی جو ہوتا ہے وہ جھوٹا شخص ایسے جھوٹے شخص کو جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہوں تو اسے دجل کرنے والا دجال اسے کہا جاتا ہے چونکہ جو دجال آئے گا تو یہ حق کے ساتھ باطل کو یعنی سچائی کے ساتھ جھوٹ کو ملا چلا کر بولے گا اس لیے اس کو دجال نام دیا گیا ہے یہ اپنے آپ کو شروع میں مومن کہلائے گا مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا لیکن اس کے بعد پھر اپنے رنگ میں آئے گا اس کا رنگ یہ ہوگا کہ وہ آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کر دے گا اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد یہی تک نہیں رکے گا بلکہ اپنے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا اور اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے دجال کی وہ یہود سے ہے یعنی یہودیوں کی اولاد میں سے یہ ہوگا دجال کا حلیہ اس کا چہرہ اس کا بدن کیسا ہوگا تو الگ الگ احادیث میں جو اس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی ہے اسے جمع کر کے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دجال جو ہوگا وہ جمع مرد ہوگا اس کا قد لمبا ہوگا ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور کانی والی آنکھ جو ہوگی ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی یعنی خون میں لطپت ہوگی اس کی ایک آنکھ سینہ چوڑا ہوگا اور اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا تھوڑا سا پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا ہر مسلمان اس کو پڑھے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن کافر اس کو نہیں پڑھ پائیں گے اس کے بال گھنگریالے ہوں گے تو یہ اس کے حلیے کی ایک پہچان حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جس کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے دجال نکلے گا کب تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ دجال اس وقت نکلے گا جب دنیا میں بہت زیادہ برائیاں عام ہوگی دنیا کا حال بد سے بدترین ہوتا چلا جائے گا اور فرماتے ہیں کہ اس کے دجال کے نکلنے سے تین سال پہلے پوری دنیا میں قہت ہوگی سوخہ جسے آپ کہتے ہیں قہت سالی کا وہ زمانہ ہوگا پہلا سال جو ہوگا اس کے آنے سے تین سال پہلے قہت ہوگی اور اس تین سال میں سے جو پہلا سال ہوگا تو اس سال آسمان اپنا ایک تہائی بارش اور زمین اپنی ایک تہائی پیداوار روک لے گی اس کے بعد جو دوسرا سال ہوگا تو اس وقت دوسرے سال میں ایسا ہوگا کہ دو تہائی بارش آسمان روک لے گا اور دو تہائی پیداوار زمین روک لے گی اور تیسرے سال بلکل نہ کوئی پیداوار ہوگی اور نہ کوئی بارش ہوگی یہ اس کے نکلنے کی علامت بیان کی گئی کہ اس طرح تین سال ہوگا اور اس کے بعد میں پھر دجال ظاہر ہوگا فرماتے ہیں کہ حتیٰ کی آسمان شیشے اور زمین تابع کی ہو جائے گی چوپائے ہلاک ہو جائیں گی کیونکہ سب سکھا پڑا ہوا ہریالی کہیں دیکھے گی نہیں تو چوپائے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے اور اس کے بعد فتنیں شروع ہوں گے قتل کیے جائیں گے لوگ ایک دوسرے کو بدر کرنے پر یعنی اپنے ملک سے اپنے شہر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہوں گے جنگ و جدال کا ایک ماحول لوگوں کے درمیان قائم ہوگا ہر طرف سر کاٹے جائیں گے لوگوں پر ظلم و ستم کیا جائے گا یہ ساری اس کی علامت ہے دجال کتنے دن تک اس زمین پر رہے گا تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ زمین پر چالیس دن تک دجال رہے گا کتنے چالیس دن تک لیکن اس چالیس دن میں جو اس کا ایک دن ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہوگا اندازہ لگائیں کہ ایک سال کے برابر ایک دن اور اس کے بعد ایک دن اس کا ایک مہینے کے برابر ہوگا اور پھر ایک دن اس کا ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد جو اور دن بچتے ہیں وہ سب جس طرح جو ہے عام دن ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کی اسی طرح اس کے لئے بھی رہیں گے لیکن پہلے تین دن ان میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن جو بچتے ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے وہ پوری دنیا میں اپنے گدھے پر بیٹھ کر چکر لگائے گا لیکن مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں وہ نہیں جا پائے گا اس لیے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے مدینہ کے باہر وہ ضرور قیام کرے گا پھر اس کے بعد مدینہ میں زلزلے کے تیل جھٹکے آئیں گے پھر جس کی وجہ سے جو منافق بے ایمان لوگ مدینہ منورہ میں رہیں گے وہ سب گھبرا کر بھاگیں گے اور جا کر دجال کے یہاں پناہ لیں گے اور جو مسلمان ہوں گے وہ سب مکہ اور مدینہ میں تھہر جائیں گے کیونکہ یہ جو جھٹکا دیا جائے گا یہ اسی لیے تاکہ جو منافق بے ایمان ہے وہ یہاں سے نکل جائے اور اس علاقے میں چونکہ دجال کا آنا منع ہے اس لیے اس علاقے میں صرف صرف مسلمان ہی رہیں گے دجال کی موت کیسے ہوگی تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دجال کے فتنوں سے جو ہے اہل علم اہل ایمان جو ایمان والے علم والے ہوں گے وہ سب دجال کی فتنے سے پریشان ہوں گے اور بھاگ جائیں گے اپنے اپنے جگہوں سے ایک دخان نامی ایک پہاڑ ہوگا اس پہاڑ میں جا کر پناہ لیں گے لیکن دجال اور اس کے ماننے والے ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حفاظت کرنے کے لئے پہنچیں گے جب دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو وہ ایسے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کی نمک پگھلتا ہے پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد ایک مقام ایک جگہ ہے مقام لد میں اسے قتل کریں گے یہاں تک کی جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان سب کو بھی قتل کر دیا جائے گا اس طرح دجال کا فتنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر کے اس کے ماننے والوں کو قتل کر کے ختم کریں گے تو یہ دجال کے حوالے سے ایک پوری تفصیل تھی جس کے متعلق جاننا ہمارے لئے ضروری تھا تو اس لئے میں نے آپ کے سامنے یہ پوری تفصیل پیش کر دیا گزارش ہے کہ ہر کسی کو یہ معلومات آپ پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ